موسیقی یسوع المسیح کے فتح مند نام میں اور جلالی نام میں آپ تمام بہن بائیوں کو میری طرف سے سلام میرا نام پادری پرویز صادق ہے اور میرا تعلق نیو لائف بردرن چرچ نصیر آباد راول پنڈی سے ہے اس سے پہلے کہ ہم خداون کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں میں خاص طور پر شکر گزار ہوں بشپ تارک جان صاحب کا جوشوا ٹیلی ویجن کی تمام منیجمنٹ کمیٹی کا اور خاص طور پر پاسٹر عمران صاحب کا جنہوں نے آج یہ مجھے موقع دیا کہ ہم خدا کی شیری باتوں کو اور اس کے مطبر کلام کو آپس میں بانڈ سکیں اور اس کلام میں جو برکت ہے وہ ہم حاصل کر سکیں تو میرے عزیزوں کلام مقدس میں سے آج ہم جو ہمارے لیے حوالہ ہے وہ دوسرا سلطین اور اس کا بیس باب اور پہلی تین آیات میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں خداون کے زندگی بخش اور مطبر کلام اکدس میں لکھا ہوا ہے انہی دنوں میں ہزکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا تب یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خداون سے یہ دعا کی کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وحی کیا اور ہز کیا زار زار رویا خداون ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے آج برکت انعائیت فرمائے میرے عزیزوں کلام مقدس کے مطابق آج ہمارا مضمون ہوگا اپنا موجزہ حاصل کرنے کا طریقہ کہ خدا سے ہم اپنا موجزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں میرے عزیزوں ابھی جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے یہ ہز کیا بادشاہ ہے جو یہودہ کے قبیلے کا بادشاہ ہے اور یہاں پر میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہز کیا ایک نبی ہے وہ نبی نہیں تھا بلکہ وہ یہودہ کے قبیلے کا بادشاہ تھا اور یہاں پر جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے کہ یہ سایہ نبی عموس کے بیٹے نے خدا کے کلام کے مطابق خدا کی بتائی ہوئی بات کے مطابق خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس نے کہا کہ جا کر ہز کیا کو بتا دے کہ تُو بچنے کا نہیں تُو مر جائے گا اور یہ سایہ نے اس کو جا کر یہ پیغام دیا کہ آج ہی رات تیری جان لے لی جائے گی تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے یہاں پر جب اس کو یہ پیغام ملا ہے کہ اب میرے پاس کوئی امید نہیں میں مر جاؤں گا تو اس نے اپنی امید کو کھویا نہیں ہے اس نے اپنی امید توڑ نہیں ڈالی بلکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا میرے عزیزو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ اپنا موجزہ لینے کے لیے جاتے ہیں چرچز میں جاتے ہیں بیماری کی حالت میں جاتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں چرچز میں کنونشنز میں سیمینارز میں خادمین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر شفا کی اپیل کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں موجزہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ آج ہم کلام مقدس کے مطابق سیکھیں گے کہ ہم خدا سے اپنا موجزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں شفا لینا خدا سے کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن شفا لینے کے لیے موجزہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہ بادشاہ ہزکیا بادشاہ بیمار ہے اور کوئی امید نہیں ہے بچنے کی لیکن خدا کے سامنے اس نے بڑی سات اہم باتیں رکھیں اس حوالے میں جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں سات باتیں بہت اہم ہیں سات ویسے بھی کاملیت کا عدد ہے اور سات باتیں ابھی ہم سیکھیں گے کہ یہ سات باتیں کیا ہیں یہ سات باتیں کرنے سے اس نے اپنا موجزہ حاصل کیا خدا سے اپنا موجزہ حاصل کیا خدا نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا خدا اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے خدا سے ہم اپنا موجزہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آج ہم ہسکیا کی زندگی سے سکھیں گے کہ اس نے خدا کے سامنے کیا باتیں رکھیں پہلی بات جو اس نے بڑا اہم کام کیا جب اس کو یہ پیغام ملا کہ تو اپنا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا بچنے کا نہیں پہلا کام اس نے کیا اپنا مو دیوار کی طرف موڑا یہ اس کا پہلا کام تھا اپنا مو دیوار کی طرف موڑا دوسرا کام اس نے کیا اس نے دعا کرنا شروع کی تیسری بات اس نے خداون کی منت کرنا شروع کی تیسری بات اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں پھر اس نے یاد کہا کہ یاد فرما اب چوتھی بات میں تیرے حضور سچائی سے اب یہ سچائی سے چلتا رہا ہے چوتھی بات پانچویں بات پورے دل سے چلتا رہا اور چھٹی بات جو تیری نظر میں بلا ہے وہی میں نے کیا اور آخری کام جو اس نے کیا وہ تھا زار زار رویا سات باتیں اس میں بڑی اہم ہیں جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس نے اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے سات ایسے بڑے کام کیے جو انسان کے لیے کرنا نہائیت مشکل بات ہے میرے عزیزو غنہ کی حالت میں آلودگی کی حالت میں نفرت کی حالت میں زنا کی حالت میں حرامکاری کی حالت میں اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا سے نرازگی کی حالت میں ہم چلے جاتے ہیں ہمارا دل صاف نہیں ہوتا ہمارے دل کے اندر گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اور ہم اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں خادموں سے اپیل کرتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے میرے لیے دعا کی چاہے اب یہ بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہے پیغام آیا ہے کہ تم مر جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اس نے خدا کے سامنے باتیں رکھیں وہ بادشاہ تھا بادشاہوں سے کئی خطائیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کی زندگی ایمان سے برپور تھی وہ ایماندار بادشاہ تھا اس کا ایمان مضبوط ایمان تھا خدا کے سامنے کھڑا ہونا خدا کو چیلنج کرنا میرے عزیزو یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم خدا کو چیلنج کرتے ہیں میرے عزیزو پہلا بات پہلی بات لکھی ہے لکھا ہے کہ اس نے اپنا مو دیوار کی طرف موڑا یعنی اپنی توجہ کو تمام طرح کے کاموں سے ہٹا لیا اس نے اپنی توجہ دنیا سے ہٹا لی مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا موجزہ حاصل کرنے کے لیے چل تو پڑتے ہیں لیکن مکمل طور پر خدا کے اختیار میں ہم اپنے بدن کو نہیں دیتے ہم کبھی کبھی عبادات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا دھیان دائیں بائیں طرف ہوتا ہے کیوں کیوں موجزہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہوتا ہے میرے عزیزو ہزکیہ نے اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے اپنا مو دیوار کی طرف مڑا اپنی توجہ مکمل طور پر خدا کی طرف لگائی خداون یسو المسیح نے بھی کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہا جا کوٹری میں جا دروازہ بھی بند کر لے صرف اور صرف تیرا رابطہ باپ کے ساتھ ہو آسمانی باپ کے ساتھ ہو خداون یسو المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ اس صورت میں تیرا آسمانی باپ جو تجھے پوچیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا یعنی اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے اپنی توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف لگانی پڑے گی اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا پڑے گا اب ہسکیہ نے جو دوسرا کام کیا اس نے دعا کرنا شروع کی میرے عزیزو بہت سارے موجزات کیوں نہیں ہوتے ہماری زندگی دعا یا زندگی نہیں ہوتی ہم دعا نہیں کرتے ہم دوسروں سے اپیل کرتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے اب یہ ہسکیہ بادشاہ ہے اور یہ سایہ نبی نے اس سے پیغام دیا ہے وہ یہ سایہ نبی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اس نے یہ نہیں کیا اس نے بزاتے خود دعا کرنا شروع کی سب سے پہلے اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود دعا کرنی پڑے گی آپ کو خود خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑے گا دعا میں بڑی طاقت ہے دعا میں بہت طاقت ہے دعا آسمان کے بند دریچوں کو کھول سکتی ہے دعا سے آسمان بند ہو سکتا ہے ایلیا نے دعا کی آسمان بند ہو گیا بارش نہیں ہوئی ایلیا نے دعا کی بال کے پجاریوں کو بسم کر دیا دعا میں بہت طاقت ہے خدا من یسو المسی نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا تھا دعا کرو بلا ناغ دعا کرو دعا کی بہت ضرورت ہے اگر آپ اپنا موجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی توجہ خدا کی طرف لگانی پڑے گی اور خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جھک جھک کر خدا سے فریاد کرنی پڑے گی پھر آپ منت کرتا ہوں منت کرنا شاید انسان کے بس کی بات نہیں ہے آج کل کے دور میں ہم منت نہیں کرتے بلکہ خدا کو حکم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی اور اسی وقت تو ایسا کر دے زندگی غنا لدہ ہے زندگی کے اندر بدن کے اندر عبلیس کی حکومت ہے عبلیس کے کام ہے اور وہ ہمیں قائل کرتا ہے کہ منت نہیں کرنی کیسے موجزہ حاصل کریں گے کیسے آپ کا موجزہ ہوگا نہیں سب سے پہلے تیسرا کام جو ہز کیا نے کیا اس کو شفا ملی اس نے منت کی ہماری زندگی کے اندر منت ہونے چاہئے اے خدا مند میں تیری منت کرتا ہوں میں تیری کیا کرتا ہوں منت کرتا ہوں میرے عزیز ہو اس نے خدا کے حضور منت کرنا شروع کی جب ہم کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں منت فریاد کرتے ہیں تو خدا تو آسمانی باپ ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے مہتاج ہو ہمارے اندر کیا بیماری ہے ہمارے بدن کے اندر ہمارے جسم کے اندر کس طرح کے جرا سیم ہے وہ سب جانتا ہے اس نے اس بدن کو تخلی کیا وہ جانتا ہے لیکن اگر ہم منت کے ساتھ درخواست کریں گے تو ہمارا موجسہ بہت جلد قائم ہو جائے گا میرے عزیزوں اب چوتھا کم میں تیرے حضور سچائی سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی ہمارے اندر سچائی نہیں ہوتی ہمارا دل سچا نہیں ہوتا میں نے ایک کتاب پڑھی یاکوب کا دل اس دل کے اندر ایک دل بنا ہوا ہے اور دل کے اندر ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑے ہیں گندگی ہے اور خدا کا پاک روح باہر رنجی جا کھڑا ہے اور جیسے ہی خدا کے پاک روح نے اپنی روشنی جو ہے وہ دل کے اوپر ڈالنا شروع کی تو وہ کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو گئے جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کے سامنے جھکنا شروع کرتے ہیں تو میرے عزیز و عبلیس کی طاقتیں یہ بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے اندر سچائی نہیں پائی جاتی ہمارے اندر ایک جھوٹ کی بہت جڑ ہے اور گہری جڑ ہے جس کو صرف ہم ہی نکال سکتے ہیں ہم ہی کٹ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کٹ سکتا صبح اٹھتے ہیں شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے رات کو سوتے وقت بھی جھوٹ سے ہم دن کا اختتان کرتے ہیں اگلا دن آپ نہیں کر سکتے سچائی ہونا بہت اہم ہے آپ کے اندر سچائی ہونے چاہیے اب میں پورے دل سے چلتا رہا ہوں میرے عزیز ہو یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا ترتالیس باب اور اس کی پچیس ویں اور چھبیس ویں آیت مقرصہ میں لکھا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں یہ خدا فرماتا ہے کلام اقدس میں یہ سایہ نبی کے صحیفے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کروا یہی تو ہزکیا نے کیا خدا کو یاد کروا یا اس نے خدا کا خدا کے سامنے وہ باتیں رکھی خدا کہتا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں کہ مجھے یاد دلا میرا پرومس میرا وعدہ مجھے یاد دلا کیسے یاد دلائیں گے جب ہمارے بدن کے جسم کے اندر گندگی بھری ہے کیسے موجزہ ہوگا کیسے شفا ملے گی کیسے خلاصی ہوگی اسی صورت میں ہوگی جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے اس نے کہا کہ تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا خدا مند یسو المسی نے یحنا کی انجیل چود میں باپ میں اس نے کہا را اور حق اور زندگی میں ہوں یعنی را بھی وہ ہے حق سچائی بھی وہ ہے اور زندگی بھی وہ ہے اس سچائی کی طرف اپنے دل کو مائل کریں یہ شفا لینا خدا سے کوئی بڑی بات نہیں ہے خدا شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن پورے دل سے اور سچے دل سے اب وہ کہتا ہے کہ پورے دل سے چلتا رہا پورا دل ہم خدا کو دیتے نہیں ہمارا آدھا دل فیملی کی طرف میں یہ نہیں کہتا کہ فیملی سے محبت نہ رکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں سے محبت نہ رکھیں تو وہ میرے لائق نہیں ہے اولیت یعنی اول درجہ وہ خدا کا ہونا چاہیے پورے دل سے پورا دل ہمارا خدا کے ساتھ میرے عزیزوں نہیں ہوتا ہمارا آدھا دل دنیا کی طرف ہوتا ہے عبدات میں بیٹھے ہوئے سیمینارز میں بیٹھے ہوئے ہم کبھی کبھی دنیا کی طرف بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے کاموں کی طرف بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے پورا دھیان پورا دل خدا کی طرف نہیں ہوتا تو پھر کیسے موجزہ ہوگا پورا دل خدا کو دینا پڑے گا پورا دل خدا کو دینا پڑے اب اب جو خاص بات حص حوالے کے اندر ہے خاص بات جو تیری نظر میں بھلا ہے میں نے وحی کیا جو تیری نظر میں بھلا ہے میں نے وحی کیا میرے عزیزوں خدا کی نظر میں کیا بھلا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان خنا نہ کرے لیکن انسان خنا کرتا ہے خدا یہ چاہتا ہے انسان نافرمانی نہ کرے لیکن انسان نافرمانی کرتا ہے سو خدا کی کلام کے مطابق ہم سیکھ رہے تھے کہ یہاں پر حسکیہ کہتا ہے جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی میں نے کیا خدا کی نظر میں کیا بھلا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری رفاقت اس کے ساتھ مضبوط رہے ہماری رفاقت خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی باغیدن میں کیا تھا خدا نے کہا کہ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے تم ان چیزوں کے مالک ہو بس اتنا کرنا ہے کہ تمہاری رفاقت جو ہے وہ میرے ساتھ بحال رہے روزانہ رفاقت ہوتی تھی خدا کے ساتھ لگتا ہے کہ بڑا اچھا اور خوشگوار وقت گزر رہا تھا خوشحال وقت گزر رہا تھا جب نافرمانی غناء اندر آ گیا تو کیا ہوا رفاقت ٹوٹ گئی خدا کی نظر میں جو بھلا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کرتے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جب خدا سے کچھ لینے کیلئے چاہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں خدا انیسو المسی نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے جو خدا کے ساتھ پورے دل سے نہیں چلتے تھے فقیوں فریسیوں سے خدا انیسو المسی نے کیا کہا تھا اس وقت کی لیڈرشپ سے اس تمہیں نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کے شتیر کو نہیں دیکھتے میرے عزیزو جو خدا کی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے زبور 149 میں اگر ہم دیکھیں ایک آیس سے تیسری آیت مقصہ میں لکھا ہے اے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تو میرے راستہ کی اور میرے خواب گا کی شان بین کرتا ہے خدا ہمیں جانتا ہے خدا ہمیں پہچانتا ہے خدا سب کچھ جانتا ہم کیسے اڑتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں لیکن جو خدا کی نظر میں بھلا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے پھر کیوں ہم خدا سے جاتے ہیں موجزہ حاصل کرنے کے لیے موجزہ کیوں نہیں ہوتا شفا کیوں نہیں ہوتی اسی لیے نہیں ہوتی جو خدا کی نظر میں بلا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے یہاں پر بہت بڑا موجزہ ہوا اس کی زندگی بحال ہو گئی اسے شفا مل گئی پندرہ سال اس کی عمر بڑھ گئی کیوں سب سے پہلی بات ہم نے سیکھی تھی کہ اس نے اپنا مو دیوار کی طرح موڑ لیا پھر دعا کرنا شروع کی پھر اس نے منت کرنا شروع کی پھر اس نے کہا کہ تیرے حضور میں سچائی سے اور پورے دل سے اور جو تیری نظر میں بلا ہے وہی کیا اب آخری کام ہیں کہ وہ ہماری خاطر روئیں میرے عزیز و خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے جو اس کے طالب ہیں ان کو وہ بدلہ دیتا ہے وہ اپنے خادموں کی سنتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ موجزہ قائم نہیں ہوا خوب خادم نے دعا کی ہے تو یہ موجزہ قائم نے کیوں کیونکہ ہمارے اندر سچائی نہیں ہوتی ہم اپنا موجزہ حاصل کرنے کے لیے روتے نہیں ہیں یہاں پر ہزکیا زار زار رویا شفا لینے کے لیے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سامنے کٹنے ٹیک کر رونے کی ضرورت ہے آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی آپ کی زندگی تاندرستی میں تبدیل ہو جائیں گی کسی بھی طرح کی بیماری ہو بڑی سے بڑی بیماری ہو خدا کے سامنے کوئی بیماری بڑی بیماری نہیں ہے خدا کی نظر میں تمام طرح کی بیماریاں بلکل چھوٹی بیماریاں کچھ بھی نہیں وہ خدا جس نے اس بدن کو تخلیق کیا ہے اگر اس نے اس کو بنایا ہے تو وہ اس کو تاندرست کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے لیکن ہمیں خدا کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے جکنے کی ضرورت ہے رونے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی تبجع خدا کی طرف نہیں کریں موجزہ نہیں ہوگا اگر ہم منت نہیں کریں موجزہ نہیں ہوگا اگر ہم خود دعا نہیں کریں موجزہ نہیں ہوگا اگر ہمارے اندر سچائی نہیں ہے موجزہ نہیں ہوگا اگر ہمارا پورا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے موجزہ نہیں ہوگا اگر ہم وہ جو خدا کہتا ہے نہیں کرتے سات باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اگر ہم بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ کرنا سیکھیے سات کام کر لیجئے تو خدا شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے ایک بات میں اور یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہس کیا کی پندرہ سال عمر بڑھ گئی اور اسی پندرہ سالوں میں منصی پیدا ہوا اور اس نے اینڈ سے اینڈ بجا دی وہ نافرمان تھا اس نے بہت سرے لوگوں کو بہت سرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی لیکن خدا کا تعلق ہس کیا سے تھا خدا نے ہس کیا کو اس کی وفاداری کی بنا پر اسے شفاہ دی کیونکہ اس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھا واقعی اس کی زندگی میں ایمانداری وفاداری اور سچائی تھی وہ خدا کے ساتھ مضبوط تھا خدا ہمارے بہن بھائی جیسے بھی ہیں ہمارے بال بچے کیسے بھی ہیں خدا صرف اور صرف ہمیں دیکھتا ہے اگر ہمارے اندر روح اور سچائی وفاداری ایمانداری ہے تو ہم اپنا موجزہ حاصل کر سکتے ہیں سو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنا موجزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت انعائد فرمائے آئے ہم دعا مانگیں قادر مطلق آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسو المسیح کے لیے جو ہمارا خداوند ہے جو ہمارا منجی ہے جس کی صلیبی موت ہماری مخلصی نجات چھٹکارے کا وسیلہ ہوئی جس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اے باپ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے آج یہ کلام بہت سارے بیماروں کے لیے بہت سارے لاچاروں کے لیے بہت سارے گناہگاروں کے لیے برکت کا باعث ہو تاکہ ہم سیکھیں کہ ہم آپ سے شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اے خدا یہ کلام رائے گانا جائے بلکہ یہ بہت مضبوط جڑ پکڑے اور زندگیوں میں پھل پیدا کریں اے خداوند جو بھائی کیمرامین ہیں ان کو برکت دے اس جوشوا ٹیلی ویجن کی تمام منیجمنٹ کمیٹری کو تیرے خادم بشپ تارک جون کو ان کی سارے ٹیم کو اے خداوند آپ کے پاک اور قوی ہاتھوں میں دیتا ہوں اے خداوند جو تیری انجیل کی بشارت کے لیے اے خدا یہ کام کر رہے ہیں ان کی یہ رویا آسمانی خداوند بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ ہوں اور بہت ساری زندگیاں تیری بادشاہی میں شامل ہو جائیں تاکہ تیری بادشاہی وسیع ہو جائے بڑی ہو جائے ہر ایک شخص تیری بادشاہی میں جائے اور خدا تیری وہاں پر تیرے مقدسین کے ساتھ فرشتگان کے ساتھ مل کر تیری تعریف اور تمجید کرنے والی بن جائے اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میری مدد کی ہے آسان الفاظ عطا کیے ہیں یہ الفاظ بہتوں کے لئے بھرکت کا باعث بن جائیں باقی وقت میں تو ہماری مدد کرنا سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پاک اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین خداوند آپ سب کو برکتے آمین